السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین استقبال ہے سوادت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاں مہاراشت انڈیا میں میں آپ کا میزبان مفتی محمد حالو ندوی آئیے ایک بہت ہی پیاری خبر پر نظر ڈالتے ہیں جیہاں ناظرین میں آپ کو بتا دوں کہ شعیب آفتاب نامی ایک مسلم نوجوان جو اڑیسا کا رہنے والا ہے یقیناً اس نے پورے مسلم سماج اور پوری قوم کا نام اور ساتھی ساتھ اس پیارے ملک بھارت کا نام بھی روشن کیا ہے اور زیادہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں الحمدللہ ہم لگتار اس تعلق سے بتا رہے ہیں کہ شعیب آفتاب نے بھارت میں ایک تاریخ رقم کر دی ایک ہسٹری ایک اتحاس بنا دیا اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ سات سو بیس میں سے سات سو بیس مارکس یعنی سو میں سے سو مارکس لے کر شعیب آفتاب نے ایک بھارت میں تاریخ رقم کی ہے کہ جو میڈیکل انٹرنس اگزام ہوتا ہے نیٹ تو نیٹ کے دو ہزار بیس کا جو اگزام ہے تو شعیب آفتاب نے یقیناً ایک تاریخ بنائی ہے اور پورے ملک سے انہیں لگتار مبارک بادیاں مل رہی ہے دی جا رہی ہے اور وہ اور ان کے والدین ان کے اساتذار اس کے حق دار بھی ہے اس وقت ممبئی سے ہمارے ریپورٹر مفتی ابو ایوب صاحب جمعیت علمہ سے انہوں نے یہ خبر بھیجی ہے کہ مولانا ڈاکٹر عارف عمری صاحب جو جمعیت علمہ مہاراشت کے اور روپن مجلس سے عاملہ بھی ہے مولانا ڈاکٹر عارف عمری صاحب نے یوں سمجھے کہ پوری قوم کی جانب سے اور خاص طور سے جمعیت کی جانب سے شعیب آفتاب کو پوری ملت کی طرف سے مبارک باد پیش کی ہے جمعیت کی طرف سے مبارک باد پیش کی ہے اور یہ کہا ہے کہ یقینا شعیب آفتاب پوری ملت کی طرف سے مبارک باد کے مستحق ہے جی ہاں شعیب آفتاب یہ جس قوم کا بچہ ہے جس قوم کا بیٹا ہے وہ قوم جس کی ہماجہتی بشمول تعلیمی زبو حالی کا تجزیہ سچر کمیٹی کی ریپورٹ میں کیا گیا ہے کہ یہ قوم تعلیم اعتبار سے کس میار اور لیون پر ہے وہ قوم جس کو فسادات اور مختلف آزمائشوں کا مسلسل سامنا کرنا پڑا ہے وہ قوم جو سرکاری ملازمت آلہ پیمانی کے کاروبار اور مادی وسائل سے تہید آمن ہے وہ قوم جس کی سیاسی صورتحال کو بے وزن کر کے اس کی تنظری کا سامان کیا گیا ہے ان تمام باتوں کے باوجود آل انڈیا میڈیکل ٹیسٹ کے سولہ لاکھ طلبہ و طالبات کی فیرست میں ایک مسلم طالب علم شعب آفتاب کی پہلی پوزیشن اور ملک میں ٹاپ اور بیس ٹاپ طلبہ و طالبات کے لسٹ میں تین مسلم کنڈیڈر جن میں ایک طالبہ ہے یہ تمام چیزیں حاصل کرنا یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے مولانا فرماتے ہیں کہ یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ قوم مسلم نے تعلیم کی اہمیت کا ادراک کر لیا ہے شعب آفتاب پوری ملت اسلامیت کی طرف سے مبارک بات کے مستحق ہے آئیے اس موقع پر خود مفتی ابو ایوب صاحب نے ممبئی سے ہمیں پوری ویڈیو بھیجی ہے کہ مولانا ڈاکٹر عارف عمری جو جمعیت علمہ مہاراشت اور رکن مجلس عاملہ ہے انہوں نے کیا کہا اس موقع پر سنتے ہیں ڈاکٹر عارف عمری صاحب کو مقابلہ جاتی انتحان کا دور طلبہ اور طالبات اس کے لیے اپنی محنت پوری کی پوری کرتے ہیں اور اس طرح کے مقابلہ جاتی انتحانات میں کامیابی کے بعد پورے ملک میں خوشی کی لحظ ہو جاتی ہے ہم لوگ اس طرح سے لاک ڈاؤن کے مدھلے سویدت ہیں ایسے ماحول میں پہلے تو یہی خطرہ بنا ہوا تھا کہ نیٹ کا انتحان بھی ہو بائے گا یا نہیں ہو بائے گا لیکن ایسے ماحول میں انتحان کا ہونا اور اس میں نمائی کامیابی کا حاصل ہونا یقیناً بہت سوشی کی بات ہے خاص طور سے بڑی ایسا کے طالب شویب آفتاب نے سات سو بیس میں مکمل سات سو بیس نمبر حاصل کر گئے اس انتحان کا پچھلا ریکارٹ ہی توڑا ہے اور مسلمانوں کے پیشانی پر لگے ہوئے دھبے کو بھی پودیا ہے کہ یہ قوم تعلیم کے معاملے میں پچھتے ہوئی ہے ہماری قوم کے بارے میں عام طور سے یہ دعصوں ہیں کہ یہ قوم تعلیم کو زیادہ اہمیت نہیں ہے سچر کمیٹی کی رپورٹ نے اس کا ایک آئینہ بھی دکھایا ہے لیکن اس طرح کے واقعات امید کی کھرن بن کر ہمارے سامنے آتے ہیں اور نوجوان نفل کے سامنے یہ آئیڈیل بنتے ہیں کہ اسی طرح سے ہم ان کو محنت کر کے آگے کا راستہ دیکھننا چاہئے میں اس موقع پر اس انتحان میں شریک ہونے والے سبھی طلبہ و طالبات ان کے والدین اور وہ تمام اسٹیٹیوٹ جہاں پر ان بچوں نے کوچنگ کی ہے ان سب کو مبارک بات دیتا ہوں اور یہ امید کرتا ہوں یہ تو ابھی اقتدائی مرحلہ ہے اس کے بعد وہ اپنے اپنے کالجت میں داخلہ لے کر اس جذبے کے ساتھ تعلیم حاصل کریں گے کہ جب وہ تعلیم مکمل کر لیں گے تو ایک اچھے شہری کی حیثیت سے ایک بہترین معالج کی حیثیت سے وہ بیماروں کا علاج کریں گے اور لوگوں کے لئے نفاق آئے ساتھ دیں گے موسیقی موسیقی